اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک تھا آج کی ریسپیز بہت ہی مزید کیونے والی ہیں اس لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اور لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور یہ جی ہم میری پریانی کی شکل بہت ہی مزیدار تھی بہت تیسٹی بنی تھی میں نے بھی سیکنڈ ٹائم بنائی تھی اور بہت اچھا فلیور تھا اور جی بس بچے کھیل رہے تھے میرے ساتھ پر ان کے پاپا کا فون آیا کہ میں نے اپنے فرنس کو انوائٹ کر دیا ہے اور میں پاس بہت کم ٹائم تھا کیونکہ میں نے بچوں کو بھی ٹائم دینا تھا ان کے کھانش آنے کا تو جی اب ہم بنانے لگے ہیں سیخ کباب سب سے پہلے میں نے ان کو بنا دیا تھا میں نے کہا یہ بن جائیں گے تو پھر آدھا پرپ تو ہوئی جائے گا اس کے اندر میں نے ایک پیاز لیا میڈیم سا ہے اس کا دو ہری مرچیں لی اور دھنیا لیا جتنا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے چھوٹا چھوٹا سا جی کرش کر دیا اور یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو میں نے ڈالا ہے ملہب آپ ہی تو میں نے چیکن ڈالا ہے لیکن جب یہ ہی ڈالوں گے تو اس کو ایسے نچوڑ کے اس کا پانی اچھے سے کیونکہ پیاز ہے پیاز کا پانی میں نچوڑ کے اور میں اس کے اندر پھر ڈالوں گی یہ سارا مکسچر یہ بہت اچھے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ویسے بھی بنا کر رکھیں گے تو بہت ہی تریف ہوگی سب کہیں گے کہ بہت ٹیسٹی بنے ہیں تو بس اس کے بعد ہم اس کے اندر اب اس کے مسالے وغیرہ ڈالیں گے اس کے اندر جائے گا سالٹ جائے گا اس کے اندر بھر کے چمچ جائے گا دھنیا پاودر ایک چمچ زیرہ پاودر اور ایک چمچ لال مرچ کا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا صرف گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالی میچ اور ثابت زیرہ تھوڑا سا بس یہ سب اس کے اندر جائے گا اور اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے پائنگ کر لیں گے اس کی اور اس کے اندر میں لازمان ایک ٹیبل سپون آئل ڈالتی ہو اس کا بہت اچھا مجھے لگتا ہے ایک تو مجھے بہت اچھا لگتا فلیور نا اور ایک یہ تھا کہ ہر چیز بڑی اچھی سی کمبائن ہو جاتی ہے اور کباب بھی بڑے اچھے لگتے ہیں بس ہم اب میں اپنے ہاتھوں پر اوئل لگا کے ان کو اچھی سی شیپ دوں گی جو بھی آپ کو شیپ اچھی لگے میں اتنی ہی دی رہی تھی جتنے ایک میرے پین میں اور جتنے کی میری کڑائی میں آرام سے بنجے بریانی اور ٹوٹے نہ میرے کباب اور یہ کباب ٹوٹے بھی نہیں ہیں میں نے اپنی بریانی میں ویسے ہی ڈالے تھے اوپر اوپر سے کوئی نہیں ڈالے تھے تو بہت اچھے بنے تھے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ یہ ہوپ آپ کو بھی میری یہ ریسپی اچھی لگے گی میری بریانی بہت اچھی بنتی ہے یعنی کہ اپنے موں سے تحریف لیکن اگر آپ لوگ ٹرائی کریں گے میرا میتھڈ بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے مجھے لگتا ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اگر میں بنا سکتا ہوں تو پھر سب بنا سکتے ہیں کیونکہ جی کوکنگ بہت زیادہ مشکل کام تو ہے نہیں سادہ سا کام ہے بس یہ ہوتا ہے کہ جاتا مجھے لگتا کر کر بندہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے اور جی یہاں ہم بنانے لگے ہیں بریانی کا مسالہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لے لیا ہے اس کو ہم اب فرائی کریں گے اور اب ہم اس کو گولڈن فرائی کریں گے گولڈن فرائی کر کے ہم ہافنیاں نکال لیں گے اوپر اس کو گارنش کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی تاکہ چھتی چھتی ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ ہو گئے تھے اب اس کو میں آدھا نکال آدھا نہیں بس تھوڑا نکال لوں گے اور باقی پاس میں میں نے آدھا ہی نکال لیا ہے اور باقی پہ ہم رکھ لیں گے اور اس میں ہم ٹوڑا ڈال دیں گے ٹوڑا ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادھا رکلسن کا پیسٹ ڈیڑھ چمچ پیسٹ ڈالوں گی میں اس کے اندر اور اس کو اچھے سے بھول لیں گے ہم نا اس کو میں تھوڑی دیر رکھ گیا اور پھر ہم اس میں ہاتھین ہری میرچیں میں نے سابر ڈال لیا ہے میں کٹ کر کے نہیں ڈالتی میں سابر ڈالتی اس کا فلیور زیادہ اچھا ہاتا ہے ریدہ دن کٹ کر کے مجھے لگتا ہے وہ پھر بہت زیادہ سپائسٹی بن جاتی ہے تو بس اب ہم یوگرٹ والا مکسٹر ریڈی کر لیں گے اس میں پانچ چمچ میں نے دہی کے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ زیرا پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور اس کے ساتھ میں ٹالوں گی ڈیرھ چمچ بریانی مسالہ زیادہ بریانی مسالہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے بعد میں بریانی کے اوپر بھی سپرنکل کرنا ہوتا ہے جب ہم اس کی تیہ لگاتے ہیں اس لئے زیادہ میں تب نہیں اپنے مکسٹر میں زیادہ بریانی مسالہ نہیں ڈالتی اور یہ دیکھیں میرا یہ ٹیماتر وغیرہ گل گئے تھے اچھے طریقے سے اب ہم اس میں اپنا یوگرٹ ڈال دیں گے چائے پیری میں ساتھ ساتھ اور یہ میرا ہو گیا تھا ڈال اب ہم آپ اپنے ٹانگ سلیپ ہو گئی سوری کباب فرائی کریں گے اب ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہمارے کباب اس میں میں پین میں رکھ رہی ہوں آپ اپنے نورمل والے پین میں بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو سادہ نون سٹک پین ہوتا ہے یہ دوسرا طوے پہ بھی بن سکتے ہیں بہت اچھے اور بچھے طوے پہ بھی ہم جب یہ ٹوٹل کو کھو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو اپنے بریانی مسالہ جو ہمارے ڈان ہو گیا ہوگا ہم پھر اس کے اندر ڈالیں گے یہ بھی ہونے والے تھے پھر میں نے مسالہ دیکھا وہ بھی تقریباً ہو گیا تھا لیکن تھوڑا تھک ہو گیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو پانی کی تھوڑی سے ضرورت ہے لیکن میں نے کبھی کبر ہو اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی دو تین ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون بلکہ میں نے ڈالے تھے یہ دیکھیں پھر بھی مسالہ کا آئل باہر ہے یعنی کہ یہ آلموس ڈان ہے اور اس کے اندر اب ہم آئیس اپنے کباب ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی اچھا اس کے بعد آپ نے کوئل رکھ کے اندر اس کا سٹیم ضرور دینا اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا وہ میری ویڈیو سکیپ ہو گئی تھی اس لئے اور یہ ہم چاول بول کرنے لگے ہیں میں نے پانی میں نمک ڈال دیا دو تیز پار ڈالے ہیں اور ایک ٹیبل سپون بھر کے مسالہ جو ثابت ہوتا وہ میں نے ڈال دیا اور بس اب وہ چاول بول بریانی مسالہ آگا چاولوں کے اوپر بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ کوئی بھی نہیں بتاتا لیکن اگر آپ اس طرح بنائیں گے آپ کو اپنے چاولوں کا بھی مزیقہ لگے گا بہت ٹیسٹی بنے تھے اور بس دنیا پودینہ ڈال چاول پھر بریانی مسالہ پھر دنیا چکن جل فریزی یہ تو کوئی سٹ ریسیپی ہے نا یہ چکن بریس لی تھی اور آپ ہڈی والی چکن کا بنا سکتے ہیں اور اس کو میں نے لبے سٹریپ میں کاٹ لیا تھا ٹھیک ہے سٹریپ بہت مزی کی لگتی ہے جو ہم باہر کھاتے ہیں بونلیس چکن جل فریزی ہانڈی بلکل ویسی بنتی ہے اور یہ میڈیم سائز انین ہے وہ بھی صرف ہاف یوز کروں گی اس کو بھاری چھوپ کری تھی یہ دیکھیں میں نے ہاتھ سے چھوپ کر لیا تھا اور بس ہم تھوڑا سا اویل لیں زیادہ نہیں لینا ہم نے سارا اپنا انین کو ہم فرائی کر لیں یہ دیکھیں یہ بری بری کیوں آپ نے جولین کٹ لبا لبا کٹ کر لینا شیپ آپ چورس کٹ کر کٹ چاہے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ میں نے چھیکن ڈال دیا تھا اس کے اندر میں درک لسن کا پیاس ٹال جب میرے براؤن ہو گئے پیاس پھر میں نمک کالی میں نمک کالی چھیکن نے پانی چھوڑ دیا یہ تقریبا 50% گل گئے اور اس کے اندر تماتر اور اس کے بات شملا میں کٹ دوں گی اور میں اس کو کور کر دوں گی ہم نے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہم نے سبزیوں کی شکل نہیں خراب کرنی اور یہ ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا چیکن پاوڈر بہت اچھا فلی بہت ٹیسٹی نا یہ دیکھیں یہ almost done تھا 50% مطلب سب کچھ ہو گیا تھا تو میں اس میں 3 بھڑے چمچ کریم کے ڈال دیئے تھے اور یہ دن بلکل ہو گئی تھی یہ دیکھیں اتنی ٹیسٹی بنی تھی اتنی کوئک بنتی ہے یہ ہلکی سی آنج میں دو تین منٹ کے لئے رکھ دوں گی اب ہم بناتے ہیں چکن فجیتا گریپس یہ تو بہت ٹیسٹی بنے تھے نا پہلے جی ہم مرینیشن پہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چکن کی بوٹیاں لی تھیں نمک کالی مرچ اور پیپرکا ڈالا پیپرکا کوک کیا تھا جب یہ 80% کوک ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر ڈالی تھی شیملا مرچ اور پیاز ٹھیک ہے آدھا پیاز اور آدھی شیملا مرچ تھی میرے پاس یہ دیکھیں تب 80% گل گیا تھا پھر میں نے ڈالی کیونکہ سبزیوں کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا تھوڑا کچھا اندر تھوڑا سا نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے شگر ڈال دی اور اس کو ہم دودھ کے ساتھ اچھا سا بیٹر بنا لیں پتلا سا مطلب زیادہ بہت ٹھیک نہیں کیونکہ ہم نے کریپس بنانے پتلے باریک باریک سے پینککک کا بیٹر ہوتا ہے اس سے بھی پتلا رکھنا ہے ہم نے اس کو اور اتنا سٹر کرنا تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہی اور یہ دیکھیں میں نے اچھے سٹر کر لیا ٹھیک ہے میں نے ہینڈ بیٹر سے کیا کیونکہ الیکٹر بیٹر اب ہم نے نکال تھی کرتی تو ٹائم نہیں تھا اب ہم نے آئل لگا لیا برش کے ساتھ تھوڑا سا آئل ٹھیک ہے اور ہم نے میرا بیٹر ڈال اپنا اور ہم اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے اور جب ہلکی سی چینج ہو جائے گا کلر اوپر سرفیس کا تو چینج کر دیں گے ہم نا یہ بہت اچھے بنے تھے ایسے ہم نے باریک باریک سے بنانے ٹھیک بیٹر بیٹر کریم چیز کریم چیز نہیں ہے تو میونیز لگا دیں چیکن ڈالا اس کے اوپر میونیز ڈالے اور کیچپ ڈالی اور میں نے اس کو رول کر دیا اگر کریم چیز نہیں ہے تو میونیز بھی لگا دیں لیکن کریم چیز بہت اچھا فلیور دیتی ہے سال ساد میں نے دیکھتے جائیں موزریلا چیز ڈال دوں کیونکہ میں اس کو بیک کری تھی آپ لوگ بھی اگر ضروری نہیں کہ اوپنی ہوا آپ لوگ اس کو مایکرو ویب میں بھی کر سکتے ہیں چیز میلٹ کرنی ہے بیسک تو یہی ہوتا ہے اور یہاں میں بنانے لگی تھی وائٹ ساوس پاستہ میں نے پاستہ بول کرنے رکھ دیا ہوتی ہے یہ بھی گل گیا تھا میرا کوکو گیا تھا اب ہم اس کا بنا لیں گے اپنا ساوس بنا لیں گے ٹھیک ہے میں نے بٹر لیا ڈیرھ چمچ بٹر لیا اس کے اندر ایک بھار کے چمچ میں ڈالوں گی میں دیکھا ٹھیک ہے بس ایک چمچ ڈال لیں اور بس ہم اس کو اتنا سٹیئر کریں گے یہ دیکھیں بس تاکہ ہمارا اچھے سے اس کا تھوڑا سا کچھا پن ختم ہو جائے اور پھر دور ڈال کے ہم اس کی میں تھا اس کے اوبر چیز ڈال کے میں دونوں چیزیں بیک کرنے رکھتی تھی بہت اچھی بنی تھی سب نے تعریف کی کیونکہ میرے پاس بہت کم ٹائم تھا بنانے کے لئے آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے جب میرے ہزبن کے فرینز ہے تو ہم لوگ باہر چلے گے میں اور دعا تھوڑی دیر کے لئے ہم نے کا وک کر لیں گے تو بس آپ لوگوں کو میری ویڈیو چھلے گے تو آپ پلیز لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور تینک یو سو مچ فور وچ اللہ حافظ